یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکا یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین مولا یا صلیبا سلیم دائیمن اخباتا عالی حبیب خیر الخلق کل لہیم مولا یا صلیبا سلیم دائیمن عبادن عالی حبیب مولا یا ربی بالمصطفہ موسطفہ بلغ مقاسیدانا یا ربی بالمصطفہ بلغ مقاسیدانا موسطفہ 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 بلغ مقاسیدانا لِمِّنَ اللَّهُ بَالِ مُقْتَعِمِ مَوْلَا يَاصَلْ لِوَا سَلِّمْ دَائِمًا عَبَادًا عَلَى حَبِبِ بِقَا خَيْمِ خَلْقِ قُلْهِمِ یا اکرام الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُو ذَوْبِهِ یا اکرام الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُو ذَوْبِهِ سِوَا قَاعٍ دَاهُ لُو لِلْحَادِيثِ الْعَمَامِ مَوْلَا يَاصَلْ لِوَا سَلِّمْ دَائِمًا عَبَادًا عَلَى حَبِبِ بِقَا خَيْمِ خَلْقِ قُلْهِمِ حاضرینِ مُحترم عزیزانِ گرامی قدر اللہ رب العزت کے فضل و گرم سے قرآنِ مجید کی جس آیتِ مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا یہ سورہ نساء کی آیت نمبر انہتر ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے گا اور ہر اس کام سے ہر اس بات سے ہر اس شیع سے پرہیز کرے گا اپنا دامن بچائے گا اپنے آپ کو دور رکھے گا بچ کر رہے گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا تو وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا کہ جو نبیوں صدیقین شہداء اور صالحین کی مئیت پانے والے ہیں جو یہ کام کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے بزرگی والے گھر میں ٹھہرائے گا اور جنت کے اندر نبیوں کی صحبت اور مئیت اور رفاقت عطا فرمائے گا اور جو درجہ میں مرتبہ میں ان کے بعد والے ہوں گے انہیں صدیقین کی رفاقت عطا فرمائے گا اور جو اطاعت و فرمہ برداری کے اندر درجہ میں ان سے کم ہوں گے انہیں شہداء کی سنگت عطا فرمائے گا جنت میں اور جو ان سے درجہ میں کم ہوں گے ان کو صالحین مومنین جنت کے اندر ان کے ساتھ سنگت اور مئیت عطا فرمائے گا دوستانِ بکرم حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث اسی آیت کے زمن میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں کہ جب اس کے وصال کا وقت آیا ہو اور وہ مرضِ وصال میں مبتلا ہوئے ہوں کوئی بھی نبی ایسے نہیں مگر یہ کہ انہیں یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سے پسند کر لیں کہ انہوں نے کیا اختیار کرنا ہے تو حدیثِ پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نبی کو وصال کے وقت روح قبض ہونے کے وقت یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں سے پسند کر لیں اختیار کر لیں کہ انہوں نے اختیار کیا کرنا ہے تو کسی نبی نے اس کے سوا اور اختیار نہیں کیا کہ وہ یہی ہر نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ مجھے اپنے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت عطا فرما یہی اس آیتِ کریمہ میں خوشخبری سنائی جا رہی ہے اور نوید سنائی گئی ہے دوستانِ مکرم یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اور کتنی عظیم بات ہے کہ اسی آیت کے زمن میں تفاصیر کے اندر وہ حضور کا وہ وہ کلمات جو وقتِ وصال آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی زبانِ اقدس سے ارشاد ہوئے جاری ہوئے کہ جب آپ کا وصال ہونے لگا آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے لگے تو کیا فرمایا اللہم فر رفیق العلا اب وہ تو نبیوں کے تاجدار ہیں نبیوں کے سردار ہیں یہ ساری سنگتیں تو بادوالوں کے لیے ہیں ہمارے لیے ہیں صحابہ کے لیے ہیں تابعین کے لیے ہیں تبہ تابعین کے لیے ہیں باد کے اہد آج تک جو اہد گزرے ہیں حضور کے زمانے سے لے کر آج تک کی تمام امتِ محمدیہ کے زمانوں پر محیط ہے اور اسی طرح قیامت تک جو آنے والے صالحین ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاق میں بڑی بڑی منزلیں کہہ کریں گے بڑے بڑے مقام پائیں گے وہ اس آیت کی روح سے رفاقت کے متمنی بھی ہوں گے اور ان کے سروں پر ان کے درجات کے اعتبار سے رفاقتوں کے تاج بھی سجائے گائیں گے لیکن یہاں اللہم فی الرفیق الاعلا یہ حضور کی ذات مقدسہ ہے جو سب سے بلند اللہ کے بعد سب سے بلند برچر اور عرفہ و عالی ہے وہ کسی اور کی رفاقت نہیں چاہیں گے وصال کے وقت اگر حضور نے کوئی رفاقت چاہی تو فرمایا الر رفیق الاعلا فر رفیق الاعلا اے اللہ عرفہ و عالی رفیق کی طرف وقت وصال یہ کلمات نکلے یعنی کیا مطلب ان کا کہ آپ نے رفاقت چاہی جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے تو کیا چاہا کیا تمنا کی کہ مجھے اگر رفاقت ملنی ہے تو میرے مولا کی رفاقت ملے آپ نے براہ راست کیونکہ ہم واسطوں کے محتاج تو ہم ہیں وسیلے کے محتاج تو ہم ہیں وہ حضور علیہ السلام کی ذات سب سے عرفہ و عالی ہے انہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ براہ راست ہے اس لیے فرمایا کسی اور رفاقت کی گنجائش آپ کے آپ کی ذات کے لیے نہیں ہے اس لیے رفاقت اگر پسند کی حضور نے تو وہ اللہ کی رفاقت پسند سرمائے تو یہ یہ وہی رفاقت کا مفہوم مضمون اور فلسفہ ہے جو اس آیت مقدسہ میں بیان کیا جا رہا ہے حضور کی بارگاہ میں ایک انساری صحابی حاضر ہوتے ہیں وہ مغموم ہے غمزدہ ہے آقائد اوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ان کی افسردہ ان کے چہرے اور غمزدہ حالت کو دیکھ کر فرمایا اے صحابی کیا بجا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم غمزدہ ہو افسردہ ہو بے چین ہو مسترب ہو یہ حدیث پاک کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے ذہن میں ایک بات چل رہی ہے وہ سوچ سوچ کر میں پریشان ہو رہا ہوں غمزدہ ہو رہا ہوں آپ نے فرمایا وہ کیا بات ہے اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ابھی تو ہمیں اللہ نے بڑا یہ موقع دیا ہوا ہے ابھی تو غنیمت ہے بڑی رحمت ہے اللہ کی کہ ہم صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں صبح و شام آپ کا دیدار کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے جلووں سے اپنے آنکھوں کی پیاس ہیں آپ کی سنگت میں آپ کی میت میں بیٹھتے ہیں لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جنت میں ہوں گے تو آپ تو آلہ منازل میں انبیاء کی مجلسوں میں ہوں گے انبیاء کی سنگتوں میں ہوں گے تو یا رسول اللہ ہم ہم کہاں ہوں گے ہمیں تو نہیں معلوم کہ ہم آپ تک کیسے رسائی پائیں گے کیسے پہنچ سکیں گے ان آلہ منزلوں میں جنت کی آپ کے پاس کیسے پہنچیں گے تو حضور علیہ صلی اللہ وآلہ نے توقف فرمایا خاموش ہو گئے تفسیر تفاسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ حضور خاموش ہو گئے تھوڑی دیر توقف کیا اور پھر جبریل امی یہی آیت لے کر نازل ہو گئے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ آیت نازل ہو گئی تو پھر حضور نے اس صحابی کو بلا بھیجا اور یہ مجدہ جان فضا یہ خوش خبری اسے سنا دی کہ پریشان نہ ہو آپ نے یہ آیت اسے سنا کر خوش خبری دے دی کہ اگر آج میری سنگت کے مزے لوٹ رہے ہو تو جنت کے اندر بھی میری سنگت سے محروم نہیں رہو گے آج اگر میرا دیدار کر کے اپنی اپنے قلب و روح کی پیاس بجھا رہے ہو اپنی تسکین کا سامان کر رہے ہو میرا دیدار کر کے اپنی پیاس بجھا رہے ہو تو جنت کے اندر بھی یہ جام دیدار چلتے رہیں گے یہ دیدار کے جام وہاں بھی چلتے رہیں گے وہاں بھی میری میت نصیب ہوگی وہاں بھی مجھے تکتے رہو گے تو پھر صحابہ عرض کرتے ہیں کہ اس آیت کے اس تناظر میں جب حضور نے بیان فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں اس سے بڑھ کے خوشی کسی اور موقع پر نہیں ہوئی دوستان مکرم یہ آیت اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا اس آیت کے اندر بڑا سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پر چار مختلف جماعتوں کا ذکر ہوا ہے کہ انبیاء ہوں گے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا انام دیا جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو اطاعت کریں گے ان کا سمر کیا ہوگا ان پر رحمت کیا ہوگی ان پر انام کیا ہوگا اللہ کی نماز کیا ہوگی اللہ کی طرف سے انہیں کیا اطا کیا جائے گا ان کا عجر کیا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے صدیقین کے ساتھ ہوں گے شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوں گے تو یہ چار شخصیات اللہ نے اس آیت کے ذکر و بیان میں ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے جو بڑا مانا خیز ہے سب سے پہلے انبیاء کا ذکر ہے نبیوں کا ذکر ہے پھر صدیقین کا ذکر ہے پھر شہدہ کا ذکر ہے پھر صالحین کا ذکر ہے ایک ہی آیت میں ایک ہی بیان اور ایک ہی ذکر کے تسلسل میں ان چاروں طبقوں اور چاروں دین و ایمان کے فیوز و برکات کا مرکز و مہور یہ چار جماعتیں ہیں اللہ کی رحمت اس کے انام کا مظہر یہ چار طبقے ہیں یہ چار گروہ ہیں گروہ انبیاء گروہ صدیقین گروہ شہدہ اور گروہ صالحین مومنین اب یہ چاروں ایک تسلسل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اب ان چاروں کو اگر آپ دیکھیں نبیوں کا ذکر ہے صدیقین شہدہ صالحین اب باقی ہر طرف سے نظر ہٹالے آیت کے اندر ان چار جماعتوں پر نظر اگر مرکوز کریں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ فیضان کا سلسلہ کیسے چلتا ہے فیضان کے دھارے کیسے بیٹھتے ہیں کہ نبیوں کا فیضان صدیقین کو ملتا ہے صدیقین سے کے ذریعے وہ فیضان شہدات کو ملتا ہے اور شہداء کے ذریعے سے وہ فیضان صالحین تک پہنچتا ہے دوستان مکرم یہاں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم کسی برگزیدہ حسنی کے بارے میں کسی بہت ہی نیک صیرت شخصیت کے بارے میں خواہ علماء میں سے ہو خواہ امت مسلمہ کے مشایخ میں سے ہو کوئی بی برگزیدہ حسنی جو علم و فضل کی مالک ہے جو تقوی پرہ زاری کی مالک ہے اس کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نبوت اور رسالت محمد کا فیضان مل رہا ہے نور نبوت کا فیضان جاری ہے ان پر نبوت کا فیض ہے یہ نور نبوت سے بات کر رہے ہیں ان کی اطوال و افعال سے نور نبوت چھلگتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے یہ آئے ثابت کر رہی ہے کہ فیضان کا دھارہ بہتہ کیسے ہے فیضان جاری کیسے ہوتا ہے اگر ہم کسی امت مسلمہ کی مسلمان کی اہل ایمان کی کسی افضل و عالی اور برگزیدہ شخصیت کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں تو حق کہتے ہے اس لیے کہ یہ آیت کریمہ اس کے اندر جو اللہ نے لڑی پر دی ہے وہ اس چیز کو اس حقیقت کو ثابت کر رہی ہے کیوں کیوں کہ فیضان جاری نبیوں سے ہوتا ہے لیکن ہم مسلمان ہیں ہم تو کہیں گے بارگاہ رسالت سے جاری ہوتا ہے چوکھٹ مصطفیٰ سے جاری ہوتا ہے گمبت خزرہ سے جاری ہوتا ہے سنہری جاری وں سے جاری ہوتا ہے وہ فیضان جاری ہوتا ہے وہ نبیوں حضور کی ذات اقدس سے وہ فیض جاری ہو کر صدیقین تک پہنچتا ہے شہدہ تک پہنچتا ہے اور ان کے وسیلے سے وہ فیض پھر مومنین برگزیدہ اصلیوں تک پہنچتا ہے سیدی گرشدی یا نبی یا نبی سیدی گرشدی یا نبی یا دوستان مکرم یہ فیضان کا سلسلہ اس طرح سے جاری اور ساری ہوتا ہے دوستان مکرم اب اس آیت میں ایک اور اہم نکتہ ہے جو اس آیت کو ایمان اور محبت کی نگاہ سے جب پڑھیں گے تو وہ کھل کر آشکار ہو جاتا ہے سامنے آتا ہے دل کرتا ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے ایمان تقویت دیتا ہے ذہن کو کہ وہ نکتہ مانا جائے وہ تسلیم کیا جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہے یا کرے گا تو الرسول سے مراد ذات مصطفیٰ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول الرسول جب الرسول فرمایا گیا تو یہاں صرف اور صرف حسر ہو گیا اور تخصیص ہو گئی کہ یہاں صرف اور صرف ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول یعنی حضور اکرم کی اطاعت کرے گا فرما برداری کرے گا تو اسے پھر انام کیا ملے گا وہ انام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اور صالحین ہیں اب نکتہ جو ہے وہ نبیین پر سے متعلق ہے اطاعت اللہ اور اس کے رسول نبی آخر الزمہ کی کرے گا لیکن وہ شامل کن میں ہوگا معن نبیین یہاں پر نبیین جمع کا سیہا ہے تو مراد کیا کہ یہاں حضور کے سوا کیونکہ حضور کا ذکر تو پہلے آگیا اب حضور کے سوا جملہ انبیاء ایک لاکھ کم و بیش چوبیس ہزار جو حضور سے پہلے جن کا عہد گزر گیا وہ تمام انبیاء اس جمع کے سیہے میں شامل ہیں ثابت کیا ہو رہا ہے اب وہ انبیاء اپنے احد میں آتے رہے اپنے دین و شریعت کے مطابق عمل کرتے اور کرواتے رہے حق کی طرف بلاتے رہے ان کا اپنا نصاب تھا اپنے دین تھے اپنے صحائف تھے اپنی کتابیں تھی لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ختم المرسلین بن کر تو وہ تمام ادیان سابقہ جو تھے وہ منسوق ہو گئے لیکن اب حضور کے اہم لے عبد العباد تک کس کا حکم چلنا ہے وہ شریعت محمدی کا حکم چلنا ہے وہ دین اسلام کا حکم چلنا ہے وہ دین مصطفی کا حکم چلنا ہے لیکن جو سابقہ انبیاء تھے انہوں نے عمل اپنے دین کے مطابق کیا لیکن آیت میں بدلایا کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا انبیاء میں حضور کے سوا تمام گزشتہ نبی اور رسول شامل ہیں مطلب کیا کہ انہوں نے عمل تو اپنے دین کا عمل کیا لیکن جب دین مصطفی کا جنگ بجا تو حضور کی اللہ اور ہے عملا تو انہوں نے اپنے دین پر عمل کیا لیکن حکما حضور کے دین کا حکم ماضی پر بھی ہوگا اور ان تمام انبیاء ان کے ماننے والوں پر بھی ثابت ہو گیا حال پر بھی ثابت ہو گیا اور مستقبل پر بھی ثابت ہو گیا دوستان مکرم یہ عظمتیں یہ رفتیں یہ معانی یہ ایمان افروز باتیں اللہ کی کلام کی اس آیت سے نکل رہی ہے ضرورت پڑھنے کی ہوتی ہے محبت کی آنکھوں سے عشق عشق رسول کی دل میں رکھ کر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے عزیز آن اگرامی قدر اب اس آیت کے اندر آگے آخر میں اشاعت کیا ہوتا یہ سارا بیان کرنے کے بعد جو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ان کا انام یہ ہوگا کہ وہ اللہ انہیں انام یافتہ بدوں کی مجلسوں میں ان کی میت عطا فرمائے گا جو انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں سالحین ہیں یہ سارا سارا بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا یہ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں یہ کتنے ہی اچھے رفیق ہیں کتنے ہی اچھے ہم نواہ ہیں کتنے ہی اچھے مصاحب ہیں کتنے ہی اچھے دوست ہیں کتنے ہی اچھے ہم مجلس ہیں معنی تو یہ ہی نکلتا ہے نا رفاقت یعنی ان کی رفاقت کتنے اچھی ہے یہ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت کے رشتے میں پروے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں اور ان کی رفاقت کیا خوب رفاقت ہے یہ بڑے ہی اچھے رفیق ہیں دوستانِ مکرم دنیا میں لوگوں کو اپنی رفاقتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے اپنی سنگتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے اپنے تعلقات پر اپنے رشتوں پر اپنی واقفیتوں پر بڑا ناز ہوتا ہے لیکن وہ رفاقتیں کسی نہ کسی غرض و غایت کی بنا پر ہوتی ہیں کسی تمہ لالج کی بنا پر ہوتی ہیں اور اسی طرح وہ رفاقتیں یہ بھی تو دیکھنا ہے نا دنیا میں ہم اپنی رفاقتوں پر بڑا ناز کرتے ہیں اور ہماری رفاقت کے دوستی کے اپنے ہی پیمانے ہوتے ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں یہ آیتِ کریمہ ہمیں یہی شعور دے رہی ہے کہ رفاقت حقیقی رفاقت تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول میں تسلیم شدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے جسے اللہ رفاقت تسلیم کر رہا ہے اصل رفاقت وہ ہے اور کسی دنیا کی رفاقتیں ان کو خوب نہیں کہا جا سکتا کیا خوب رفاقتیں ہیں ہاں وہ دنیا کی رفاقتیں ہوں گی وہ رشتے ہوں گے لیکن اس آیت کے مضمون نے یہ ثابت کر دیا کہ انہیں خوب نہیں کہا جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کیا اچھی رفاقتیں ہیں کیا اچھی رفاقت ہے یہ اعزاز صرف اسی رفاقت کو حاصل ہے جس کا بیان اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرما دیا اس لیے کہ دنیا کی رفاقتیں کتنی بھی طاقتور ہوں کتنی بھی فائدہ مند ہوں کتنی بھی سود مند ہوں مددگار ہوں مہین ہوں ان پر بڑا بھروسہ ہو لوگوں کو اپنی دنیاوی رفاقتوں پر بڑا ناز ہو لیکن دوستان مکرم ان کا دائرہ کار بڑا محدود ہے وہ صرف دنیا میں ہی رہ جانی ہے وہ صرف دنیا ہی کی رفاقتیں ہیں اور دنیا کے اندر بھی ان کا دائرہ بڑا محدود ہے ان کی پاور بڑی محدود ہے وہ ایک عارضی رفاقت کے سوا کچھ نہیں ایک محدود رفاقتوں کے سوا کچھ نہیں ہے ارے رفاقت تو وہ ہے جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے تو اللہ نے فرمایا اپنی دنیا کے رفاقتوں پر ناز مت کرو صدقین انبیاء شہداء اور صالحین کی رفاقتوں کی تمنا کرو اس لیے کہ یہ وہ رفاقتیں ہیں جو دنیا میں بھی کام آنی ہے اور آخرت میں بھی کام آنی ہے قیامت کا دن ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں بنے گی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی استفارش نہیں کر سکتا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا وہ کوئی کسی کی حمایت نہیں کر سکتا حمایت تو دور وہاں اپنے سگے بھی مو پھیر لیں گے نہ ماں اپنے اولاد کو پہچانے گی نہ باپ اپنے بیٹوں کو پہچانے گا نہ اولاد اپنے بزرگوں کو پہچانے گی ہر کسی کو اپنی اپنی فکر لاحق ہوگی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا دوستان مکرم وہاں سب سے بڑا سائبان اگر ہوگا تو وہ شفاعت محمدی کا ہوگا وہ رحمت مصطفیٰ کا ہوگا اور اس رحمت مصطفیٰ کے فیضان دلے پھر کہیں ہمیں غوث آزم کی رفاقت نظر آ رہی ہوگی کہ وہ کیسے اپنے مریدوں کو بچا رہے ہوں گے کہیں حضور داتا گج بخص کی رفاقتیں ہمیں نظر آ رہی ہوگی وہ کیسے اپنے دامن میں اپنے چاہنے والوں کو لے رہے ہوں گے اور کہیں خاجہ اجمع ہمیں اپنے غلاموں کو اکٹھا کرتے ہوئے اور انہیں جنت کی راہ دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہی وہ رفاقتیں ہیں جن کا ذکر اس آیت مقدسہ میں ہے جو صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کی رفاقت بھی ہے دنیا میں بھی کام آنے والی ہیں اور یہ آخرت میں بھی کام آنے والی ہیں دوستان مقرم دوستان مقرم تو اصل رفاقت وہی ہے جو دنیا میں بھی کام آئے جو آخرت کے اندر بھی کام آئے وہ رفاقت یہی رفاقت ہے جو دین و ایمان کی رفاقت ہے جو اسلام کی رفاقت ہے جو محبت رسول کی رفاقت ہے جو گمبد خضراء کی خیرات کی رفاقت ہے یہی وہ رفاقت ہے جو کام آنی ہے جو ہمارے لئے فائدہ مند ثابت ہونی ہے دوستان مقرم حضور پیر سید ہدایت رسول شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہی رفاقتوں کے امین تھے وہ گمبد خضراء کی رفاقتوں کے امین تھے وہ نبیوں کی رفاقتوں شہداء صالحین اور صدیقین کی رفاقتوں کا مظہر تھے امین تھے کیونکہ خیرات تو وہی سے آ رہی تھی بزرگوں کی توجہات سے خیرات آ رہی تھی والدِ گرامی حضور پیر سید زاہد علی شاہ ان کی ذات میں دو فیضان جمع ہو جاتے ہیں ایک فیضانِ محدثِ آدم اور ان کے صدقے سے فیضانِ عالی حضرت اور بلکہ ایک فیضانِ غوثِ آدم بھی انہی ہستیوں کے ذریعے سے والدِ گرامی کی ذات میں جمع ہو جاتا ہے دوستو پھر وہ فیض والدِ گرامی سے حضور بڑے بھائی جان بلکہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیکم منتقل ہوتا ہے دوستو آپ نے اسی فیضان کو انہی رفاقتوں کو جاری کیا جب آپ حارغت تحصیل ہو کے یہاں پہ آئے تو آپ کو چہر نہیں تھا آپ اپنی ذات میں صرف ایک اکائی ہوتے تو خاموشی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھاتے اور ڈیوٹی نبھا کر فریضہ انجام دے کر گھر کو چلے جاتے گھر ہوتا یا ڈیوٹی ہوتی لیکن آپ کے ذات میں اللہ نے ایک انجمن رکھی ہوئی تھی وہ انجمن کیا تھی وہ دین و ایمان کی رفاقتوں کی انجمن تھی اس لئے آپ کو یہاں بیٹھ کر چین نہ آیا دین کا درد ایمان کا درد خدمتِ دین کا درد اور گمبتِ خزرہ کی نوکری کا درد غلامیِ مصطفیٰ کا درد حضور علیہ السلام کے دین کو پھیلانے کا درد اس نے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا آپ نکلے وہی فیضان کا علم اٹھا کر نکلتے ہیں اور رفاقتوں کا فیضان دنیا میں باتنا شروع کر دیتے ہیں دوستو یہ وہی رفاقتیں ہیں جب وہ رفاقت ہم سے لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ وہ رفاقت ہے اگرچہ ہم سے بچھڑ گئے ہیں یہ وہ رفاقت ہے کہ جو اس دنیا میں بھی کام آنی ہے اور آخرت کے اندر بھی حضور کے صدقے سے کام آنی ہے حضور کی نگاہِ کرم کے صدقے سے کام آنی ہے یہ وہی رفاقت ہے کہ آج ان کے چہنے والے اس رفاقت کے ظاہری بچھڑنے پر بڑے ہمزدہ ہیں یہ حاجی بشیر صاحب کی رفاقت وہی رفاقت ہے کہ ابھی تک ان کے دل کو قرار نہیں آ رہا دوست آنے مکرم اسی طرح ہمارے باقی کتنے بھی دوست ہیں جو شاہ صاحب کے عہد کو یاد کر کر کے دل ہی دل میں سسکیاں بھر رہے ہیں آہوزاری کر رہے ہیں ان کا دل غمزدہ ہے یہ دین و ایمان کی رفاقت تھی یہ کسی غرض و غائط اور لالچ و حرس کی رفاقت نہیں تھی یہ حضور کی غلامی کی رفاقت تھی دوست آنے مکرم یہ رفاقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی رفاقت تھی اللہ پاکی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیں بھی اس آیت کے مصداق اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں بھی آلہ سے آلہ رفاقت نصیب فرمائے ہمیں بھی مزرگوں کا فیوزات اتا فرمائے ہم بھی اللہ کے فیض اللہ کے کرم سے اس کی رحمت سے ہمیں بھی وہ سہارہ ملے ہمیں بھی وہ قدرت ملے وہ طاقت ملے وہ توفیق ملے کہ ہماری دور بھی شہدہ کے ساتھ جڑ جائے صالحین کے ساتھ جڑ جائے صدقین کے ساتھ جڑ جائے اور درِ رسالت کے ساتھ جڑ جائے وَعْفِ الْقَوَانَا عَلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ